درست ہے اور حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال اور ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کافر کے کھانے پر فاتحہ نلانا نیز اس کی پوجہ میں شریک ہونا اور اس کا پرسات کھانا کیسا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر کرناٹک میں ایسا ہے یا دگر علاقوں میں بہتا ہوگا کہ اگر کوئی کافر پوجہ پاٹ ہوگا کرتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ جہاں پر غیر لوگ پوجہ پاٹ ہوگا کرتے ہیں وہاں پر مسلم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو ان کی پوجہ پاٹ میں مسلمانوں کا شریک ہونا اور پھر پوجہ کے بعد ان کے پرسات کو کھانا یہ شرحان حضور کیسا ہے دین جو ہے وہ الگ ہے اور کفر جو ہے وہ الگ ہے مذہب اسلام نامی اس دین کا ہے جس نے آنے کے بعد ایمان اور کفر کو الگ الگ کر دیا اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل جہنمی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو ابو جہل الگ ہو گیا اور ابو بکر الگ ہو گئے اسی لئے قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ اس نے مومن اور کافر میں فرق بالکل واضح کر دیا تو یہ جو بتوں کی پوجہ ہے یہ شرک ہے بلکہ شار بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الاقصاب امجدی رحمت اللہ علیہ مبارک پور اشرفیہ کے سابق صدر مفتی استاذ الاساتذہ استاذ العلماء آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمہ ہو اس کو خوش رہ کر کے سنا تو بھی کافر ہوگا بھجن کو اگر کوئی راضی رہ کر کے سنے تو بھی وہ کافر ہوگا اور ایسا کافر کہ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کا نکاح بغیر طلاق کے خود بخود ٹوٹ گیا یہ ہے راضی رہ کر سری بجن سننے والا کافر ہو جاتا ہے تو بازابتہ طور پر پوجہ میں جانا اور پرسات کھانا بتوں کا چڑاوہ کھانا یہ حرام و گناہ ہے اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے بیوی بھی نکاح سے نکل گئی ایمان بھی گیا اگر حرام اس کو ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنے گار ہوا ہی ہوا لیکن اگر ماز اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا اس لئے پرسات کھانا ناجائز وہ گناہ ہے حرام ہے اس لئے کہ چڑاوہ نہیں کھایا جا سکتا بتوں کا البتہ کافروں کی وہ کمائی جو نہ پوجہ کا سامان ہے نہ بتوں کا چڑاوہ ہے بس یوں ہی انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو کھانے کے لئے بلایا تو اس پر بھی علماء محتاطین کا حکم یہ ہے کہ ان کے یہاں جا کر کھانے پینے سے بچا جائے کیونکہ ان کے یہاں عام طور پر حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی اور انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں عبادتوں کا جو شوق اور شعور آتا ہے وہ گزہ کی برکت سے پیدا ہوتا ہے گزہ اچھی ہوگی تو دل میں خیالات بھی اچھے آئیں گے بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی پیٹ میں اچھا ڈالو گی تو نہ جب پیٹ میں ہی جو ہے وہ غلازت بھری جا رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اچھے خیالات ذہن و دماغ میں کیسے پیدا ہوں گے اللہ اکبر ایک بزرگ ہیں بہت عظیم اور جلیل القدر بزرگ جنہیں دنیا سیدنا امام احمد ابن حنبل کے نام سے جانتی ہے امام احمد ابن حنبل کو جب جیل میں رکھا گیا تو اس وقت تو ٹیفین لاں کر کے آپ کی مریدہ آپ کو دیتی تھی امام احمد ابن حنبل نے ایک دن بھی ٹیفین نہیں کھایا جب آپ جیل سے آزاد ہوئے تو اس مریدہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک دن کا ٹیفین بھی آپ نے میرا نہیں کھایا کیا آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ میرے گھر کی کمائی حلال نہیں آپ نے مریدہ سے کہا بیٹی تیرا آنے والا ٹیفین تو حلال تھا لیکن جیل کی پلیٹ تھی اس کے بارے مجھے شک تھا یہ حلال ہے یا حرام تو میں نے ایسی مشکوک پلیٹ میں بھی کھانا کھانا گوارہ نہیں کیا وہ پلیٹ نہیں کھا رہے تھے پلیٹ میں رکھ کر کھا رہے تھے آپ گوھر فرمائیں جب اس طرح کا تقوی پیدا ہوتا ہے تو دل کی کھڑکیاں معرفتِ الٰہی کے لئے کھلتی ہے تو آپ گوھر فرمائیں اس لئے کافروں کے تہوار میں بلکہ امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدثِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرقین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا جن دنوں جیسے کہ عام طور پر اندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا یہ دین ہے دین اور دین پر عمل کرو آدھا تیتر آدھا بٹے مذہب میں نہیں چلتا لوگ کہتے ہیں ہمیں جینا ہے ہم کہتے ہیں کیا مجدد الفسانی کو نہیں جینا تھا اسی زمین پر مجدد الفسانی جیئے ہیں کیا غریب نواز کو نہیں جینا تھا اسی زمین پر غریب نواز بھی جیئے ہیں اور جس عزت کے ساتھ تم جی رہے ہو اس سے زیادہ شان کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہے تو بہانے مٹھونڈو اسلام صرف اسلام ہے ایمان صرف ایمان ہے اور کفر صرف کفر ہے اس کے درمیان تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے اس لئے اپنے آپ کو بچاؤ پرسات کھانے کی اجازت نہیں غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں وہ دعوت دیں تو جتنا بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں کیونکہ ان کے یہاں حلال و حرام میں کوئی پریز نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی